پنجاب حکومت کے فضائیہ لودگی اور سموگ پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات دھوان چھوڑتی گاڑیوں، فیکٹریوں اور بھٹوں کے خلاف بہاری جرمانوں کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری سوبے میں فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں، بھٹوں، فیکٹریوں کو جرمانے ہوں گے لاہور سمیت پنجاب میں سموگ اور فضائیہ لودگی کے ڈھیرے لاہور کا دنیا بھر میں فضائیہ لودگی میں پہلا نمبر دوسرے روز بھی بھر کرار لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چوبیس ریکارڈ، شہری نزلہ، زکام، خانسی اور تیگر انفیکشنز کا شکار کرونا کی چوتھی لہر میں کمی محلق وبا مزید سات اموات ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں تین سو انیس کیسز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرعہ سفر اشاریہ آٹھ ایک فیصد پر آ گئی سندر بلوچستان میں کل سے چوبیس گھنٹوں کے لیے سین جی سٹیشنز بند کرنے کا حکم ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق کل صبح آٹھ سے پیر صبح آٹھ بجے تک سین جی سٹیشنز کو گیس سپلائی موتل رہے گی ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں ایک اشاریہ سیفر سات فیصد اضافہ ہوا دائرہ شمالیات نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ اٹھارہ اشاریہ تین چار فیصد تک پہنچ گئی شرعہ سود میں ایک اشاریہ پانچ سیفر فیصد اضافہ آئندہ دو ماہ کے لیے شرعہ سود آٹھ اشاریہ سات پانچ فیصد مکر سٹیٹ بینک کو فاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی اور ادائیوں کے خسارے کے خطرات بڑھ گئے شرعہ سود میں اضافہ خراب توازن ادائیگی اور افراد ازر کی وجہ سے کیا گیا اور ملک بھر میں ٹک ٹاک سرویس بحال پی ٹی اے نحکامات جاری کر دی ہے پی ٹی اے علامہ کے مطابق سرویسز کی بحالی ٹک ٹاک انتظامیہ کی جانب سے غیر اخلاقی اور غیر میاری مواد کو کنٹرول کرنے کی یقین دہانی پر کی گئی غیر قانونی مواد اپلوڈ کرنے پر سارپین ٹک ٹاک انتظامیہ بلوک کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در ریویو کامران یوسف اور شہباز ڈانا کے ساتھ در ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں آغاز کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کا اور وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اگلے دو ماہ کے لیے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور جو مارکٹس میں ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے این مطابق جو شرعہ سودھ ہیں اس میں ڈیڑھ فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اب عام الفاظ میں شرعہ سودھ میں کیوں اضافہ کیا جاتا ہے اس کے دو ابجیکٹیوز ہوتے ہیں ایک جو آپ کی معاشی ترقی ہے اس کو سست کیا جائے اور دوسرا جو مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے یہ تو بنیادی طور پر دنیا میں بھی یہی ایک اصول ہے جب انٹریسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے لیکن شہباز بنیادی سوال جہاں پر یہ کہ کیا پان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا اتنا ہی سادہ ہے کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پاکستان میں شرعہ سودھ میں اضافہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو حکومت نے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اب اضافہ کیا ہے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے مہنگائی ہونے کی وجہ جو خود اپنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی آج پر اس ریلیز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹف پرائسز اور ایڈمنسٹریٹف پرائسز کون مقرر کرتے ہیں حکومت پاکستان تو وجہ تو حکومت پاکستان ہے اور جو کرزہ کی اوپر جو شرعہ سودھ ہوتی ہے اس کو اضافہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کرزہ کرزہ کم لیں کاروبار جو ہیں وہ کم کرزہ لیں اور پھر ترقی کی جو رفتار ہے اس کی جو شرعہ اس کو بھی کم کیا جائے لیکن یہاں پہ ستر سے اسی فیصد جو کرزہ ہوتا ہے وہ بھی حکومت پاکستان لے لیتی ہے تو انلائک ان دا ورلڈ جہاں پہ ایک جو مانیٹری پالیسی ہوتی ہے ایک اہم ٹول ہوتا ہے پاکستان میں یہ ٹول اتنا ایفیکٹیف ہسٹوریکلی نہیں رہا لیکن سب سے پہلے جو بنیادی فیصلہ جیسا بھی کامران بھی بتا رہے تھے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرعہ سود میں اضافہ کیا ہے اب جو پہلے ریٹ تھا انٹرسٹ ریٹ 7.25 فیصد اس کو بڑھا کر 8.75 فیصد کر دیا گیا ہے یہ تقریبا جو 1.5 فیصد کا اضافہ ہوا ہے یہ 20 ماہ کی بلند ترین سطح پر چلا گیا ہے اس سے پہلے مارچ 2020 میں یہ ریٹ تقریبا 9 فیصد کے قریب تھا اور 9 سے پہلے یہ کوئی 12.5 فیصد کا ریٹ تھا کرونا وائرس کی جب وبا پھیلی تو اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مجبورا ناظرین ملفز استعمال کر رہا مجبورا شرعہ سود کو کم کیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ درخواست کہی سے کی گئی تھی کہ آپ اس کو کم کرنے تو آج شرعہ سود میں اضافہ اس لیے کیا گیا اس کی دو وجوہات بنیادی طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتائی ہیں ایک ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسرا ملک کے اندر بڑھتا ہوا خطرناک حد تک کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ لیکن ناظرین سے پہلے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ جو میٹنگ پولیسی کمیٹی کی کال ہوئی ہے اس کا جو شیڈول تھا اس میں ایک ہفتہ پہلے یہ میٹنگ کال کی گئی اور ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروانا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کرنا تو کامران یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں یہی آپ سے سوال کرنے لگا تھا یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کیونکہ جب یہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت کیونکہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جو بھی یہ مانٹری پالیسی کی جو کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس ہے پورا ایک سالانہ ایک شیڈیو لاتا ہے تو ایک ہفتہ پہلے یہ اگلے فرائیڈے کو ہونی تھی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے کیا ہے تو آئی ایم ایف سٹیٹ بینک جو ہے ایک طرف تو خودمختاری چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد فیصلے کریں تو خودمختاری کا مطلب تو یہ ہے نا کہ نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ بشک آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو کوئی بھی آؤٹسائیڈ پریشن ہے وہ نہ لے تو یہاں پر تو وہ دباؤ لے رہے ہیں تو آئی ایم ایف کا دباؤ قبول ہے حکومت پاکستان کا نہیں آئے یہ ایک مزاق ہے یہ جو مانٹری پالیسی کمیٹی جس کے سربرا گورنر سٹیٹ بینک اور پاکستان ہے اس میں ڈیپٹی گورنر اس کے ممبر ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ پی اس کے ممبر ہوتے ہیں تو یہ نوہزر دس ممبر جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے تمام ممبرام کے اوپر ایک آج سوالیہ نشان آگیا ہے اگر انٹرنیشنل مانٹری فنڈ آپ کے اوپر دباؤ ڈالے تو آپ کو قبول ہے آپ کی خودمختاری جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتی اگر حکومت پاکستان جنور ریزنز پر یہ فیل کرے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو شرح سود کم کرنی ہے یا بڑھانی ہے تو وہ آپ کو لگتا کہ آپ کی خودمختاری کمپرومائز ہو رہی ہے تو یہ تو ایک سٹیٹ بینک اور پاکستان فیصلہ کر لے کہ کون سا دباؤ جائز ہے اور کون سا جو دباؤ ہے وہ نجائز ہے اچھا اس کے اندر ایک اور جو پریس ریلیز کے اندر انٹریسٹنگ بات پتا چلی ہے کہ ویسے تو سالانہ ان کی چھے میٹنگز ہوتی ہیں جو آپ ریویو کرتے ہیں مانٹری پولیسی کو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے کے بجائے سالانہ آٹھ میٹنگز ہوا کریں گی یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ مزید جو شرح سود ہے اس میں آگے آئندہ اضافہ ہوگا اسی وجہ سے اب تباتر سے یہ میٹنگز ہوں گی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اضافہ ہوگا کمی ہوگی یا اس کو انچینج رکھیں گے کہ اس وقت جو انفلیشن ریٹ ہے ملک کے اندر وہ کیا ہوگا لیکن جس طرح آپ نے دیکھا پیٹرولیاں مسنوات میں ہر پندرہ دن کے بعد تبدیلی ہو رہی ہوتی ایک مارکٹ کے اندر ایک خامخا کی انسیٹینٹی پیدا ہوتی ہے پہلے یہاں پہ ایٹلیس دو مہینے کا ایک شیڈول ہوتا تھا بینکوں کو پتا تھا کاروبری افراد کو پتا تھا کہ اس نے دو مہینے کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ جو ملک کے اندر جو فیصلے ہوں گے وہ دو ماہ کی بجائے وہ ڈیڑھ ماہ کی اوپر ہوں گے تو یہ ایک بڑا انپریسنگ فیکٹری نے ہوں ڈال دیا ہے خیر میرے اس کے اوپر اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے میں زیادہ اس پر کمنٹ نہیں کروں گا لیکن کامرانٹ اس میں کچھ بڑے امپورٹنٹ چیز ہیں اس پریسلیز کے اندر اس کو جو سٹیٹ بینگ آب پاکستان نے جاری کیا اپنے فیصلے کے بعد اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک جو وجوہات بتا رہے ہیں اس کی شہر حصود بڑھانے کی ایک تو میں نے بتا دے کرنا ٹکون خسار اور دوسرا انفلیشن اب انفلیشن کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہیں بزنسز کی بھی اور جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں مقامی سطح پر ان کی بھی ایکسپیکٹیشن بڑھ رہی ہیں دوسری ایک بات بڑی امپورٹنٹ اس کے اندر انہوں نے کہی ہے کہ جو مہنگائی ملک کے اندر ہو رہی ہے اس میں عالمی فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں جس طرح وزیراعظم پاکستان بھی کہتے ہیں لیکن ان کا اس میں ڈومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں تو برہ کرم حکومتہ پاکستان ہمیں نہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سن لے کہ مہنگائی کی ایک وجہ حکومتہ پاکستان خود بھی ہے اور اس کا تذکرہ اس جو ہے پریس ریلیز میں انہوں نے کر دیا ہے انہوں نے دوسری جو امپورٹنٹ بات ریل انٹرسٹ ریٹ کو مصبت رکھنا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اگر ملک کے اندر مہنگائی نو فیصد ہے یا اس وقت نو شاہر کے دو فیصد ہے تو اس کو وہ کریں گے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو نو شاہر کے دو فیصد سے زیادہ رکھیں گے لیکن یہاں پہ ایک بڑا تقنیکی نکتہ ہے اور یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن بھی تھا بیٹوین شاکت ترین صاحب اور گورنر سٹیٹ بینک کو پاکستان رضا باکر کے گورنر بننے سے پہلے جو ملک کے اندر اس وقت شاہر سود مقرر کرتا تھا سٹیٹ بینک اس کا تائیون کرتا تھا وہ کور انفلیشن ہوتا تھا اور کور انفلیشن کی تعریف یہ ہے کہ اس میں آپ کھانے پینے کی اشیاں اور انرجی کی جو پرائیس جو پروڈکٹس ہوتے اس کو مائنس کر دیتے ہیں اور جو پیچھے آئیٹمز رہ جاتی ہیں اس کا جو ریٹ ہوتا تو کور انفلیشن اس وقت پاکستان کے اندر چھ اشاریہ سات فیصد ہے ٹھیک ہے انہوں نے آج جو شاہر سود ہے وہ آٹھ اشاریہ سات پانچ فیصد مقرر کی ہے تو یہ پوزیٹیو ٹو پرسنٹ اس کو آپ کو ریل ٹرمز میں انفرسٹریٹ جو ہے وہ سارفین کو دے رہے ہیں اسی پریس لیس کے اندر ناظرین سٹیٹ بینک آف پاکستان خود مان رہا ہے کہ شاہر سود بڑھنے سے جو سنتی شعبہ اس کی ترقی کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پوزیٹیو نوٹ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹرائک کر رہا ہے کہ جو کمی ہوگی اس میں اس کی اکنومک گروتھ میں انڈرشنل سیکٹر کی وہ کومپنسیٹ ہوگی ذریعہ شعبے سے تو اوورال جو جی ڈی پی گروتھ ریٹس سال کی سٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھ رہا ہے وہ ابھی بھی چار سے پانچ فیصد کے درمیان ہے حکومت پاکستان کا جو حدف ہے وہ ہے چار اشاریہ آٹھ فیصد آپ نے گروتھ کی جی ڈی پی گروتھ کی تو مجھے یہاں پر شوقت ترین صاحب جب وزیر خزانہ بنے تھے آپ تو مشیر خزانہ ہیں تو انہوں نے بڑے بلندوں بانک دعوے کیے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب وہ آئے ہیں تو اگلے دو سال کے لیے ان کی کوشش ہے کہ چھے سے آٹھ فیصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو لے جائے جائے تاکہ مہنگائی ہے یا جو باقی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اب چند ماہ کے اندر ہی مطلب چھے سے آٹھ فیصد دور کی بات اب چار سے پانچ فیصد کی بات ہو رہی ہے